جمع کشمیر کے کلگام میں اسکول میں غزشتہ شام آگ لگ گئی اور جس کی وجہ سے پورا اسکول جل کر راہ ہو گیا زلہ کلگام کے یاریپورا میں واقعے اسکول میں اچانک آگ لگنے سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا اسکول جل کر خاک ہو گیا مقامی لوگوں کے مطابق آگ لگنے کے لیے فائر ورگیٹ کے گاڑیاں موقع پر پہنچی لیکن اسکول کی مارت کے جلنے سے اس کو نہیں بچا پائی جائے حادثے پر پہنچے ایک پولیس افسر نے کہا ہے کہ آگ حادثے کو ہم نے نوٹس میں لے لیا ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے تو پورا اسکول جل کر راہ ہو گیا ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلحال اس پوری معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس کی وجہات کی تلاش کی جا رہی ہے دراصل اس آگ پر قابو ضرور پائی لے گیا لیکن جب تک قابو پائی گیا تب تک پورا اسکول کا جو سامان تھا وہ جل کر راہ ہو چکا تھا فیلحال اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ آگ لگنے کی وجہات کیا رہی ہے کیا شورٹ سرکٹ ہوا ہے یا کسی شر پسند اناثر نے جس میں آگ لگائی ہے اور یا کوئی اور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے یہ تلاش جائے گی لیکن اس پوری معاملے کو نوٹس لے لیا گیا ہے جمہ کشمیر میں اسکول جل کر راہ میں تبدیل ہو گیا ہے اس آگ حادثے کی جانچ چل رہی ہے اس کا سبب معلوم کیا جا رہا ہے کہ آخر کن وجہات سے آگ لگی ہے اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ کتنا اس میں نقصان ہوا ہے فیلحال پورا اسکول جل کر راہ ہو گیا ہے کتنا فرنیچر اس میں موجود تھا کیا اس میں سٹیشنریز تھی اور کیونکہ کافی دنوں سے اسکول بند پڑے ہوئے ہیں تو کس وجہ سے یہاں پر آگ لگی ہے اس خبر پر زیمیڈ نمائندے خورشید عالم ہمارے ساتھ زیادہ باتچیت کے ساتھ جڑ رہے ہیں خورشید آپ سے جاننا چاہیں گی کیا وجہات اب تک بتائے جا رہی ہے اس آگ کے پیچھے آپ کو میں بتاتے چلو کہ کل شام دیر جو ہے ساڑھے آٹھ کے قریب جو ہے مند ایک علاقہ ہے مند گفن کلگام تو وہاں پہ جو گورنمنٹ پریمری سکول جہاں پہ بچے ابھی جو ہے زیر تعلیم نہیں آگرچہ وہ دوسری سکول میں زیر تعلیم بچے ہیں لیکن یہ جو سکول بلڑی ہے پچھلے چار پانچ سال پہلے ہی بنائے گئے ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگوں نے گاس اور واغل باپی بیگر کچھ وہاں پہ اشائے کوئی چیزیں کچھ چیزیں رکھ رہے تھیں لیکن یہ پتہ ابھی تک نہیں چل پائی کہ سکول میں کیوں آگر لگی ہے کیس طرح آگر لگی ہے کیا وجہ بنی ہے کہ سکول جو ہے وہ آپ کے شولوں نے اس کو اپنے لپیٹ ملیا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جو سکول جو ہے پورے طرح سے وہ کھا کس طرح ہو جی شہباز کیا وہ جو ہاتھ پتہ چل پائی ہے ابھی تک تو نہیں سمجمہ رہا ہے لیکن آپ سے جانا چاہیں گے کوئی جانن نقصان کے کوئی خبر بلکل شہباز ابھی تک جو ہمارے پاس جس بات کی پسٹی ہوئی ہے سرکاری طور پر کی پلیس نے باز آتا تو پر جو ہے یاری پورا پلیسٹریجن جو وہاں پہ ایک فائر بھی وہاں پہ ریجسٹر کیا گیا ہے لیکن یہ ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ کس طرح سے جو سکول میں سکول بلڈنگ آگ لگی ہے لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو سکول بلڈنگ ہے وہاں پہ اگچو چار پانچ سال پہنے ہی بنائے گئے لیکن ابھی جو وہاں کے جو سکول کے بچے وہ دوسرے سکول میں زہری طالی میں لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہے لیکن سکول کی بلڈنگ جو ہے پوری تباہ ہو چکے جی شہباز بہت 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 شکریہ ہم سے بات چیت کے لئے مزید اپلیٹ کے لیے آپ کا